حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی دنیا کی کئی مذہبی کتب میں موجود ہے جن میں عیسائیوں کی کتب بھی شامل ہے اگر آپ استثناء کی کتاب اس کے اٹھارہ باپ کی اٹھارہ آیت پڑھیں لکھا ہے میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اگر آپ غور کریں تو استثناء اٹھارہ باپ اٹھارہ آیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پیشنگوئی کرتی ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ استثناء اٹھارہ باپ میں دی گئی نبوت حضور اکرم کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن ایسا نہیں آئیے دیکھیں نبوت کیا کہتی ہے خداون تیرے خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا اب یہ آئیت یہ کہتی ہے کہ خداون خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے اسرائیلیوں میں سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری حضرت موسیٰ علیہ السلام مانند ایک نبی برپا کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا اطلاق حضور پاک پر ہو اس کی دو وجوات ہیں پہلی یہ کہ آئیت کہتی ہے تیرے لئے یہ آئیت اسرائیلیوں سے مخاطب ہے بوت اسرائیلیوں کے ساتھ کی گئی ہے اس لئے حضور اکرم وہ نبی نہیں ہو سکتے جو ان کے لئے آئے گا ایسا ہرگز نہیں اس نبوت کے سینکڑوں سالبار وہ اسمائلیوں کے لئے آئے ایک ایسی سرزمین پر جو بہت دور ہے ایک ایسی زبان کے ساتھ جو کتائی مختلف ہے ایسے لوگوں کے پاس جو اسرائیلیوں سے بالکل مختلف ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں اس لئے الفاظ تیرے لئے ان پر صادق نہیں آتے اور نہ ہی حضور پاک اس حصے پر بھی پورے اترے الفاظ تیرے ہی بھائیوں میں سے یہ اسمائلیوں پر لاغو نہیں ہوتا نہ ہی یہ کسی اور پر لاغو ہوتا ہے اسرائیلیوں سے بات کرتے ہوئے تیرے بھائیوں میں سے کا یہی مطلب تھا اسرائیلیوں کی وضاحت کرتے ہوئے چند آیات پہلے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے استثناء سترہ باب پندرمی آیت کہتی ہے تو تو بہرحال فقت اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداون تیرا خدا چن لے تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا سو ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں اس آیت میں بھائیوں کا مطلب ہے اسرائیلی بھائی اور کتابی مقدس میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے اس لیے اگر ہم کہیں کہ استثناء اٹھارہ باب کی پندروی آیت حضور اکرم پر پوری اترتی ہے تو یہ دلیل الفاظ تیرے لیے اور تیرے ہی بھائیوں میں سے کے ساتھ تضات رکھتی ہے اس لیے میں مذکور شخصیت حضور پاک نہیں